بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈاکٹر نوید ہلتھ کیر میں آپ لوگوں کو خوش آمدید امید ہے آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے آج کا ہمارا پروگرام چہرے کی خوبصورتی کے حوالے سے ہے کہ چہرے کو کس طرح خوبصورت بنایا جائے اسے کس طرح جھریوں چھائیوں دانوں داگھ دبوں سے پاک کیا جائے رنگ بھی گورا ہو آج کے پروگرام میں میں جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو لاکھوں روپے خرچ کر کے بھی نہیں ملے گا لیکن آج میں آپ کو یہ مفت بتاؤں گا آپ لوگ جانتے ہیں کہ پھل اور سبجیاں ہمارے لیے کتنے اہم ہیں میں اکثر ان کی ڈیٹیل بتاتا بھی رہتا ہوں بلکہ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیئر ہیلتھ کے حوالے سے ایک انسائیکلو پیڈیا کی حیثیت اختیار کر گیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے ماشاءاللہ الحمدللہ میرے چار سو کے قریب مختلف ٹاپکس پر پروگرام موجود ہیں اگر آپ اپنا مطلوبہ کوئی بھی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو یوٹیوب کے سرچ انجن میں ڈاکٹر نوید ہیلتھ کیر لکھیں تو میرے تمام پروگرام آ جائیں گے تازہ پھل اور سبجیاں وائٹامنز اور منرل سے بھرپور ہوتی ہیں ان میں فائبر بھی وافر مقدار میں پایا جاتا ہے پھلوں کو کھا کر تو ہم ان کی افادیت سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن آج میں آپ کو چہرے پر لگانے کا طریقہ اور فائدہ بھی بتاؤں گا بہت سی خواتین اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتی ہیں اور پھر بھی ان کو مطلوبہ نتائج نہیں ملتے بلکہ الٹا نقصان ہوتا ہے خیر آج کل مرد بھی اس معاملے میں خواتین سے پیچھے نہیں ہیں اگر آپ لوگ آج کے میرے اس نسخہ پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی بھی بازاری کریم لوشن اور ماسک کی ضرورت نہیں رہے گی جیسا کہ میں اکثر بتاتا ہوں کہ پھل ہمیشہ صبح کے وقت ہی کھائیں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے پھل کھانے کے بعد پھلوں کا چھلکہ اپنے چہرے پر آہستہ آہستہ مل لیں پندرہ سے بیس منٹ کے بعد اپنے چہرہ کو پانی سے دھو لیں سابون کا استعمال نہیں کرنا فرض کریں کہ آپ نے کیلہ کھایا ہے تو کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ چہرہ پر مل لیں اس میں موجود ویٹامنز کیلشیم فاس فورس پوٹاشیم وغیرہ حساس جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں اور پھر پانی سے دھو لیں سابون کا استعمال نہیں کرنا کیلے کے چھلکوں سے اگر دانت ساکھ ہو سکتے ہیں تو چہرہ صاف کیوں نہیں ہو سکتا اس سے آپ کا چہرہ چمکدار بھی ہوگا دارگ دبوں سے پاک ہوگا رنگ بھی گرا ہوگا ویسے آپ کیلے کو کچل کر بھی لگا سکتے ہیں اسی طرح سیپ کا چھلکا یہ خوشک جلد کے لیے بہت ہی مفید ہے اس سے چکنائی کم ہوتی ہے چہرے کے بھد مسام کھلتے ہیں چہرے میں چمک آتی ہے اسی طرح آپ انگور کچل کر اس کو بھی چہرے پر لگا سکتے ہیں اورنج کھانے کے بعد اورنج کا چھلکا اندر والی سائٹ سے چہرے پر مل لیں یہ دارگ دھبوں اور دانوں کے لیے بہت مفید ہے اس کے علاوہ کھیرے کو کچل کر آپ اسے چہرے پر لگا سکتے ہیں کھیرے کے چھلکے اندر والی سائٹ سے وہ آپ لگا سکتے ہیں گاجر کا رس نکال کر اسے کارٹن کی مدد سے آپ چہرہ پر لگا سکتے ہیں اس سے آپ کے چہرے میں گلو اور فریشنس آئے گی چہرے کی جھوریاں اور ایکنی کے لیے لیمو کے چھلکے بہت مفید ہیں لیمو کے چھلکوں کی اندر والی سائٹ کو چہرہ پر لگائیں اور پندرہ سے بیس منٹ تک لگا رہنے دیں پھر پانی سے دھولیں سٹوبری کو کچل کر چہرے پر لگا سکتے ہیں تربوز خربوزے کے چھلکے کو لگا سکتے ہیں مختصر یہ کہ آپ جو بھی پھل کھائیں اس کے چھلکے کی اندر والی سائٹ چہرہ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لیے لگائیں اور پھر چہرہ کو پانی سے دھولیں سابن کا استعمال نہیں کرنا اس کے استعمال سے آپ کو ڈبل فائدہ ہوگا اور آپ کو کسی بھی بازاری کریم یا ماسک کی ضرورت نہیں ہوگی پروگرام سے متعلق اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دوبارہ کسی نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اجازت اپنا اپنے اہل خانہ اور اپنے دوستوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ والسلام